دوستو میں سہل کوریشی دوستو لالو پرساد یادو جب سے زمانت پر باہر آئے ہیں جیل سے اس کے بعد سے ہی مان لیجئے کی جو بھاجپا ہے اور جو ستہ پکش کی جو پارٹیاں ہیں ان میں ہڑکم پمچا ہوا ہے یہ کیوں کیونکہ یہ سبھی کو پتا ہے کہ لالو پرساد یادو کو جیل جب بھیجو آیا گیا تھا اس وقت وہ اپنے اروج پر تھے موڈی کو سب سے زیادہ اگر کوئی نقصان پہنچا سکتے تھے تو وہ لالو پرساد یادو ہی تھے اور اسی لیے لالو پرساد جب زمانت پر باہر آئے اس کے بعد ایک بار پھر سے بھاجپا انہیں دوبارہ جیل میں بھیجنے کے لیے پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے جی ہاں دوستوں سوشیل موڈی بیہار کے بڑے نیتہ ہیں بھاجپا کے راج سبح سے سانسد ہیں بھاجپا کے اور سب سے زیادہ مکھر رہتے ہیں لالو کا ویرود کرنے کے لیے اب جب لالو پرساد یادو کو زمانت ملی تھی اس زمانت کی بینہ پر کیونکہ جب زمانت ملنے کے بعد جب لالو پرساد جیل سے باہر آئے اس کے بعد ہم نے لگاتار دیکھا کہ وہ کبھی شرد یادو سے ملاقات کر رہے ہیں وہ کبھی ملائم سنگھ یادو سے جا کر ملاقات کر رہے ہیں اکھیلش یادو سے ملاقات کر رہے ہیں یعنی کہ جو وپکشی پارٹیوں کا جو جمعورہ وہ تیار کر رہے ہیں کیونکہ بار بار یہ مانگ اٹھتی ہے کہ موڈی سے اگر مقابلہ کرنا ہے تو مضبوط وپکش کی ضرورت ہے اور ایسے میں لالو پرساد وہ نیتہ ہیں جو اپنی بات کو کھل کر مکھرتاس اس انداز میں بولتے ہیں جو جنتہ میں جن مانس پر اپیل بھی کرتی ہے ان کی بات اور اسی لئے وہ جیل میں گئے تو وپکش کو بڑا نقصان ہوا تھا اب جب وہ جیل سے زمانت پر باہر آ گئے اس کے بعد اب جو ہے وہ جس طریقے سے ملاقاتیں کر رہے ہیں وپکشی نیتاؤں سے کہیں نہ کہیں بھاجپا کے خیمے میں اسے لے کر زبردست گھبراہٹ اور بوکھلاہٹ ہے اور اسی لئے ستوشیل موڈی نے جو ہے وہ ایک ٹوٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ لالو پرساد یادو جو ہے اب دوبارہ جیل جائیں گے کیونکہ یہ پرچارت کیا گیا اس طرح کی خبریں پلانٹ کر کے چلائی گئی گودی میڈیا کی طرف سے اور بھاجپا کے آئی ٹی سیل کی طرف سے سوشل میڈیا پر یہ پرچارت کیا گیا کہ لالو پرساد کو جو زمانت ملی ہے وہ اس بنیاد پر ملی ہے کہ وہ پولٹک سے دور رہیں گے دوستو یہ ہم سبھی کو پتا ہے کہ ایک قانون کانگریس سرکار ایسا لائی تھی اس قانون کی وجہ سے اب جو چار سال یا پانچ سال یا چھ سال سے زیادہ جب سزا ہوتی ہے کسی معاملے میں تو آپ چناؤ کے لیے لائق نہیں رہتے ہیں آپ چناؤ نہیں لڑ سکتے ہیں آپ کو رادیتی سے دور ہی رہنا پڑتا ہے تو یہ تو بات ویسی ختم ہوگی کیونکہ لالو پرساد چناؤ تو لڑ نہیں سکتے ہیں دوسرا سوشل موڈی نے جو بات کہی کہ دوبارہ جیل جانا ہوگا لالو پرساد یادوں کو بی جے پی اس کی کوشش میں لگی ہوئی ہے کیونکہ جس طریقے سے لالو پرساد سکریہ ہیں اور ان کی لوگ پریتہ کتنی ہیں یہ سبھی جانتے ہیں کیونکہ صرف بیہار ہی نہیں دنیا بھر میں لالو پرساد کی زبردست فین فالوڈنگ ہے کئی بڑے بڑے جرنلسٹیں پترکار وہ بھی ان کو فالو کرتے ہیں ان کے فین مانتے ہیں ان کے فین بنے ہیں تو دوستو ایسے میں یہ بات ہے کہ جب یہ پورا جب معاملہ ہوا کہ لالو پرساد نے ملاقاتیں کیا جب ہوا اس کے بعد سی بی آئی کوٹ پر سبھی کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں مانا جا رہا ہے اور یہ خبریں آ رہی ہیں کہ کسی نے ایک آئیویلن بھی دیا ہے کہ لالو پرساد کی زمانت ارزی کو اب زمانت جو ہے وہ رد کر دی جائے جو ان کو زمانت دی اور زمانت رد کر دی جائے کیونکہ وہ باہر پولٹیکل نیتاؤں سے ملاقات کر رہے ہیں حالانکہ یہ لالو پرساد کے جو وکیل ہیں عدی وقتہ انہوں نے کہا ہے کہ نہیں یہ تمام باتیں سراسر غلط ہیں کوٹ نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا تھا اور دوسرا لالو پرساد یادو ملائم سنگھ یادو اسے ملے ہیں کیونکہ ملائم سنگھ یادو ان کے سمدھی لگتے ہیں تو یہ تمام چیزیں ہیں اس میں کہیں نہ کہیں سیدھے طور پر باکھلاہٹ جو ہے وہ صاف نظر آ رہی ہے کیونکہ بیہار کی راجنیتی کا گھٹنا کرم جس طریقے سے بدل رہا ہے ہم نے کل ہی یہ خبر دکھائی تھی کہ کس طریقے سے نکیش کمار جو دوبارہ پلٹی مار رہے ہیں وہ ہمیشہ سے موڈی کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں انڈیے کے ساتھ میں ہیں بیہار میں جو سرکار ان کی ہے وہ بی جے پی کے سمرتن سے چل رہی ہے لیکن اچانک کل انہوں نے پلٹی مار کر ایک بیان دیا تھا کہ پیگاسس ماملے کی جانچ کی جانی چاہیے کیونکہ وہ بہت خوبی سمجھتے ہیں بہت خوبی جانتے ہیں کہ نریندر موڈی اور ہمیشہ کس طرح کی ان کی چھبی ہے کیسی وہ شخصیت ہیں یہ بہت اچھے طریقے سے نکیش کمار جانتے ہیں اسی لئے جو ہے انہوں نے یہ پلٹی ماری اور کہا کہ وہ بھی پکش کے ساتھ ہیں کہیں نہ کہیں انہوں نے کہا ہے کہ پیگاسس ماملے کی جانچ کرائی جانی چاہیے ایسا میں مانتا ہوں یہ نیتش کمار کا بیان ہے دوسرا جس طریقے سے سوشیل موڈی کو جو ہے وہ راجی سبا بھیج دیا گیا کیونکہ وہ بیہار میں رہتے تھے بیہار سرکار میں وہ منتری رہے اور انہیں جو ہے وہ اب کیندر کی راہ نیتی میں لائیا گیا اب بی جے پی میں بیہار میں الگ میدان کھالی پڑا ہوا ہے بیہار میں بی جے پی خود کو مضبوط کرنے میں لگی ہوئی ہے نیتش کو دبانے کے زد پر کہ نیتش کو دبا کے کم کیا جائے اور بی جے پی کو بڑھاوا دیا جائے ہم نے پچھلے چناؤں میں دیکھا بی دن سبا چناؤں میں جس طریقے سے پاسوان چیراغ پاسوان جس طریقے سے راجنیتی انہوں نے کی نیتش کمار کو موڈی شاہ کی جو راجنیتی ہے وہ ہمیشہ سے اس ایراد نیتی رہتی ہے کہ وہ آپ کو جتنا نیچوڑ کر جتنا رس نکال سکتے ہیں وہ آپ کو نیچوڑ کر آپ کا رس نکال لیں گے جب تک آپ کا رس ان کو مدھور لگے گا وہ آپ کو نیچوڑ کر آپ کا رس نکال لیں گے لیکن جیسے ہی ان کو لگا کہ اب آپ کے رس میں وہ مزا نہیں رہا تو آپ کو وہ فٹاک سے اٹھا کر پھینک بھی دیں گے یہی حال چیراک پاسوان کا ہوا خوب ان کا استعمال ہوا بیہار ویدان سباچوناؤں میں لیکن اس کے بعد ان کے چاچا کو منتری بنانے کا لالچ دے کر کس طریقے سے لجی پی کو توڑ دیا گیا یہ ہم سب ہی کو پتا ہے دوستوں اب ایسے میں چیراک پاسوان بھی کہیں نہ کہیں اپنی راہ تلاش رہے ہیں کہ آخر کار آگے کی راجیتی کیسی کریں حالانکہ یہ یقینی ایک بات صاف ہے کہ وہ رام بلاس پاسوان کے جو رام بلاس پاسوان ان کے بڑے فالاور سے ان کا ایک الگ ہی اپنا ووٹ بینک ہے پاسوان کا اور وہ رام بلاس پاسوان کے چہرے پر وہ ووٹ ان کو ملا کرتا تھا تو اب بھی جو ہے وہ زیادہ تر جو پارٹی کا جو کارڈر ووٹ ہے وہ یقین ان چیراک پاسوان کے ساتھ ہی ہوگا یہ بات تیہ ہے اور اسی لئے جو ہے وہ راجیم بیہار میں انہوں نے جن آشیرواد یاطرہ بھی نکالی ہے جن آشیرواد یاطرہ پر اپنے دورے بھرمن کر رہے ہیں چیراک پاسوان لیکن اسی بیچ لالو پرساد یادہو نے ایک بیان دیا اور انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تیجسوی یادہو اور چیراک پاسوان دونوں ساتھ آ جائیں یہ بیان جب لالو نے دیا تو یقین ان بی جے پی میں کھل بھڑا ہٹ جو ہے وہ ہونے لگی کھل بھلی مچ گئی بی جے پی میں کیونکہ بی جے پی کو یہ ڈر ہے کیونکہ جس طریقے سے تیجسوی یادہو نے اکیلے ویقتی نے ہپا ہپا کر رکھ دیا بی جے پی کو روپکش کو بیہار ویدان سبھات چوناؤں میں سارے کے سارے بڑے بڑے آپ نے دیکھا کہ جو کیندر منتری تھے وہ سب ہی لگے ہوئے تھے پردھان منتری نریندر موڈی کئی سارے ہیلیکاپٹر لے کر لگے ہوئے تھے ہمیں چھا ہیلیکاپٹر لے کر لگے ہوئے تھے سب ایک واحد ویقتی سے لڑ رہے تھے تیجسوی یادہو سے لیکن اس میں بھی تیجسوی نے ان کی سانسیں پھلا کر رکھ دی تھی دوستوں تو یہ جو ہے کیونکہ تیجسوی کے ساتھ اگر مان لیجیے کہیں نہ کہیں اگر یہ آ جاتے ہیں تیجسوی کے ساتھ اگر مان لیجیے کہ اگر چیراغ پاسوان جھوڑ جاتے ہیں تو لجیے پی کا جو کارڈر ووٹ ہے یقیناً آر جیڈی اور لجیے پی ملا کر جو ہے وہ بڑا نقصان پہنچا سکتے ہیں اور بھاجپا کو اس کا بڑا نقصان ہو سکتا ہے اور لاؤلو پرساد یادہو اس کی کوشش میں بھی لگے ہوئے ہیں کہ تیجسوی اور دونوں ساتھ آ جائیں انہوں نے جو بیان دیا کہ میں دونوں کو ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں چیراغ پاسوان کو اور تیجسوی یادہو کو حالانکہ چیراغ پاسوان سے جب پوچھا گیا تو چیراغ پاسوان نے کہا کہ میں ان کے بات کی ان کے بیان کی قدر کرتا ہوں وہ میرے پیتا جی کے بہت پورانے دوست تھے ان کی اچھی دوستی تھی لیکن ابھی میرا پورا جو ہے وہ دھیان جو ہے وہ آشیرواد یاترہ پر لگا ہوا ہے جن آشیرواد یاترہ پر لگا ہوا ہے وہ اس میں لگا ہوا ہوں ابھی لیکن یہاں پر انکار نہیں کیا ہے چیراغ نے کہ میں ایل جے پی اور آر جی ڈی کا گھڑ بندت ہوگا یہ ہم ساتھ رہیں گے اس بات سے انکار نہیں کیا ہے دوستو تو یہ کہیں نہ کہیں بی جے پی کو یہی چیز اکھری ہے یہ چیز اور اسی وجہ سے لالو پرساد یادہو کو ایک بار پھر سے پکڑ کر جیل میں ٹھوسنے میں بی جے پی پوری کوشش میں لگی ہوئی ہے کیونکہ جیسا ہم نے بتایا کی لالو پرساد یادہوی بی پکش کے راہل گاندھی کے بعد ایک ایسے نیتہ ہیں جو سب سے زیادہ چنوٹی نریندر موڈی کو دے سکتے ہیں اور جیسا کی ہم نے کہا کی جب لالو پرساد یادہو کچھ بولتے ہیں کچھ بات کرتے ہیں تو وہ سیدھے طور پر جنتہ کے مند میں اپیل کرتی ہے ان کی باتیں اور یہی وجہ ہے کہ لالو پرساد کا جو کہی ہوئی جو بات ہوتی ہے اس کو وپکشی نیتہ بھی اچھے طریقے سے سنتے ہیں دیش کی جنتہ بھی انہیں سننا پسند کرتی ہے اور خاص کر لالو ایک ایسے نیتہ بھی ہیں کہ سبھی پارٹیاں چاہے وپکشی پارٹیاں ہوں چاہے ستاپکشی پارٹیاں ہوں ہر پارٹی کے ورشت نیتہوں کے ساتھ ان کی اچھی بنتی ہے بھاج پا کے علاوہ تو موڈی شاہ کو سب سے بڑی ٹینشن یہی ہے کہ لالو پرساد یادہو اگر باہر رہتے ہیں تو اتر پدیش کے چناؤں میں بھی وہ پریشانی کھڑی کر سکتے ہیں گجرات کے چناؤں میں بھی پریشانی کھڑی کر سکتے ہیں بڑی پریشانی یعنی آنے والے ہر چناؤں میں موڈی اور بھاج پا کے لیے بڑی پریشانی کھڑی کر سکتے ہیں لالو پرساد یادہو اور اسی لیے اس طرح کی اٹکلے لگائی جا رہی ہے کہ بھاج پا ایک بار پھر سے جو ہے وہ لالو پرساد یادہو کو جیل میں ٹھوسنے کی تیاری کر رہی ہے کیونکہ انہیں تین معاملوں میں زمانت مل چکی ہے چوتھا ایک معاملہ ہے جس پر سنوائی چل رہی ہے اس میں کیا فیصلہ آئے گا وہ دیکھنے والے بات ہوگی لیکن آثار جو اب اس سے نظر آنے لگے ہیں اور اس سے یہ بات بھی صاف ہوتی ہے کہ کس طریقے سے اگر بی جے پی کو موڈی کو امیر شاہ کو جب آپ سے خطرہ لگتا ہے تو کس طریقے سے آپ کو کلچ میں لے لیا جاتا ہے آپ کو دبوچ لیا جاتا ہے یہ لالو پرساد کے معاملے میں آپ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کیونکہ چارہ گھوٹالے میں کئی اور نتاؤں کے نام بھی تھے لیکن چونکہ وہ بھاچپا کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے وہ موڈی اور امیر شاہ کے پاس جا کر بیٹھ گئے اس لئے انہیں کلین چیٹ مل گئی اور دھرے گئے لالو پرساد یاد ہو حالانکہ بلکل یہ بات بھی میں کہتا ہوں کہ اس نے گناہ کیا ہے جو کسوروار اس کو سزا بلکل ہونی چاہیے لیکن سبھی کسورواروں کو سزا ہونی چاہیے کوئی کسوروار آپ کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا تو اس کو آپ نے معاف کر دیا کوئی آپ کے ساتھ آ کر نہیں بیٹا تو اس کو آپ نے ہنسا کر چھوڑ دیا یہ تمام آروپ بھاچپا پر ہمیشہ لگتے رہتے ہیں دوستوں اگر آپ کو ہمارے یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس پر کمنٹ کریے اسے لائک کریے اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریے اگر آپ نے ہمارا چینل دیشلائی سبسکرائب نہ کیا ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے آپ دیکھ رہے ہیں دیشلائیو دیش کی آواز